آج کی ایک کہانی ایک ایسی شرابت گڑیا پر ادھارت ہے جس نے پھوری دنیا میں اپنے ڈر کا خوف بنا دیا ہے اور اس کے دوارہ کئی لوگوں کی رہس سمائی لیکن دردناک موتیں بھی ہوئی ہیں لیکن وہ عام سی گڑیا شرابت کیوں ہیں یہ شاید کسی کو نہیں پتا لیکن اس کی رہس سمائی بھوتیاں کھٹنائیں بہت ہی زیادہ مشہور ہیں تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی ہی بہت رہس سے بھری خوفناک اور شرابت گڑیا کے بارے میں جو کی آج آکلٹ میوزیم میں قید ہے اور اس شرابت ڈال کا ناکھ ہے اے نام تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے انیس سو ستر کی شروعات سے جب نرز کی پڑھائی کر رہی ڈانا کو اس کی ماں نے اس کے اٹھائیسوے جنم دن پر ایک انٹیک ڈال گفٹ کی کیونکہ ڈانا کو بچپن سے ہی ڈال کے ساتھ کھیلنا کافی زیادہ پسند تھا اسی لیے اسے اس ڈال سے کافی زیادہ لگاؤ ہونا شروع ہو گیا وہ لگاؤ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اب بینہ اس ڈال کے ڈانا کو اب نید بھی نہیں آتی تھی ڈانا کی ایک دوست تھی جس کا نام اینچی تھا وہ بھی ڈانا کے ساتھ ہی اسی کا اپارٹمنٹ شیئر کرتی تھی ایک بار جب ڈانا اپنے کالچ سے آئی تو اس نے اس ڈال کو اپنے سوفے پر دیکھا اور یہ دیکھ کر وہ کافی سوچ میں بڑھ گئی کیونکہ اس نے تو وہ ڈال اپنے بیڑ پر چھوڑی تھی اور جب اس نے یہ بات اپنی دوست اینجی سے بتائی تو اس نے بھی یہی کہا کہ وہ بھی کئی دنوں سے اس چیز کو نوٹس کر رہی کہ وہ ڈال اپنے آپ اپنی مرضی سے اپنی جہاں خود با خود بدلتی رہتی ہے ان دونوں نے ہی اس گڑیا پر اور زیادہ دھیان دینا شروع کر دیا لیکن اس ڈال کی رہ سمی کھٹنائے اور بڑھتی چلی گئی ایک رات جب دونا بہت گہری نید میں سوئی ہوئی تھی تب اس سے کسی کے سوسوس آنے کی آواز آنے لگی پریشان ہو کر اس نے اپنی ہلکی سی آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ وہ ڈال اس کے سامنے بیٹھ کر اس کو گھول رہی تھی اور اس کی آنکھیں ہل رہی تھی یہ دیکھ کر مانو ڈالا کی نید ایک دم غائب ہو گئی اور وہ ڈر سے کام پھٹھی اس نے ترنت ہی اٹھ کر اس ڈال کو باہر سوفے پر رکھ دیا اور واپس آ کر سونے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ تو بس ڈر کی شروعات تھی اس رات کے بعد اس گھر میں ایسی اور بھی ڈھیر ساری پھٹنائے ہونی شروع ہو گئی اور ایک شام جب ڈانا اور این جی کولیج سے واپس آئے دونوں نے دیکھا کہ اپارٹمنٹ کے کوریڈور میں ڈھیر سارے پننے بکھرے پڑے تھے اور این جی کی کمگے کے باہر ایک اندھیری کونے میں وہ ڈال بھی پڑی ہوئی تھی اور جب ڈانا نے اس پننے کو اٹھا کر دیکھا تو کسی کے کھون سے لکھا تھا Help me یہ بڑھ کر ڈانا اور این جی در سے سہم گئیں اور بہت ہمت کر کے ڈانا نے اس ڈال کی پانچ جانے کی سوچی لیکن اس ڈال کو دیکھ کر ڈانا کا دل مارو ڈر سے تھڑکنا بند کر دیا اس نے دیکھا کہ اس ڈال کی مو پر پھیج سارا کھون لگا تھا اور اس کے بال کھون میں بری طرح سے لطپت تھے یہ دیکھ کر وہ دونوں بہت ہی زیادہ خبر آ گئے اور اس کھٹنا کے ترنت بات ہی ڈانا اور این جی پانچ سی چرچ میں پہنچ گئے وہاں انہوں نے پاندری کو سب بتایا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا یہ سب سن کر اور اس ڈال کو دیکھ کر اس پاندری نے ان دونوں کو بتایا کہ وہ گڑیا شراپت ہے اور اس گڑیاں پر کسی آتما کا سایاں ہے جب اس پاندری نے اس ڈال سے بات کی تو اس ڈال نے بتایا کہ اس کا نام اینابل ہیگنز ہے اور وہ صرف سات سال کی چھوٹی سی بچی ہے جس کی اسی اپارٹمنٹ کی نیچے ایک سلکتو ڈھٹنا میں موت ہو گئی تھی اور تک سے میں اسی ڈال میں کہت ہوں مجھے دون اور اینجی کے ساتھ محفوظ لگتا ہے اور میں انہی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں یہ سب سن کر دون اور اینجی کا دل کافی زیادہ پکھل گیا اور انہوں نے سوچا کہ ایک سات سال کی بچی کسی کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے اور انہوں نے اس ڈال کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا لیکن جلد ہی ان کا یہ فیصلہ ان کی سب سے بڑی گلتی ثابت ہوا اینجی کا ایک منگیتر تھا جس کا نام لو تھا جو کی اکثر اینجی کے ساتھ اسی کے اپارٹمنٹ میں رہنے آتا تھا اور اینابل کے بارے میں ساری باتیں جاننے کے بعد لو نے ان دونوں سے کہا کہ انہیں اینابل کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہئے لیکن ڈال اور اینجی نے اس کی بات نہیں مانی اور اینابل کو اپنے ہی ساتھ رکھا ایک رات جب لو سو رہا تھا تب اس کی نید کسی کی فسوسہت سے کھل گئی اور اس نے محسوس کیا کہ وہ اپنے شریر کو ہلا نہیں پا رہا تھا اور اسے کسی چھوٹی بچے کی ہزنے کی آواز سنائے دینے لگی اور جب لو نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو اس نے دیکھا کہ انہابل اس کے پیر کے پاس کھڑی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے انہابل اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کا گلل ہوتنے لگی اور لو کی جان لینے کی کوشش کرنے لگی گلل ہوتنے اور ڈر سے سہم جانے کی وجہ سے لو لو بے ہوش ہو گیا اور جب سبح لو کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو زندہ پھایا اور جیسے ہی لو انہابل کے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ تو اپنے کمرے میں ہی تھی پھر جو اس نے رات کو محسوس کیا کیا وہ صرف اس کے دماغ کا وہم تھا یا پھر وہ ایک حقیقت تھی ایک دن انجی اور لو اپنے اپارٹمنٹ میں اکیلے تھے تب ہی انہیں ڈونہ کی کمرے سے کسی چیز کی گرنے کی تیز آواز آئی لیکن ڈونہ تو گھر پر تھی ہی نہیں تو پھر وہ آواز کیسے آئی انہیں یہ لگا کہ شاید کوئی چور چوری کرنے کیلئے آیا ہوگا اور جیسے ہی لو نے ڈونہ کی کمرے کا ترمازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی نہیں تھا بس فرش پر اینابل گری ہوئی تھی اچانک سے لو کو ایک چھوٹی بچی کی ہسنے کی آواز سنائے دین لگی اور یہ وہی آواز تھی مجھو اس نے کل رات کو اپنے سپنے میں سنی تھی تب ہی اچانک سے لو کو سینے میں بہت ہی تیز درد ہوئے لگا اور اس کے سینے سے ٹھیر سارا کھون نکلنے لگا جس کی وجہ سے وہ درد سے چیخنے لگا اس کی چیخ سن کر اینجی کمرے میں آئی اور لو کا شردتان کو دیکھا تو اس کے سینے پر ٹھیر سارے ناکھونوں کے گہرے نشان تھے مانو جیسے کسی نے اپنے تیز ناکھونوں کو اس کے سینے میں تھسا کر کھروچ دیا ہو جس سے بہت ہی ساتھ کھون نکل رہا تھا یہ سب دیکھ کر وہ کافی زیادہ سہم گئے اور انہوں نے مشہور ایکزورسٹ ایڈ اور لارن کی مدد لینے کا فیصلہ کیا اور جب ایڈ اور لارن نے اینیبل کی جانچ کی تو انہوں نے بتایا کہ اینیبل کوئی سات سال کی چھوٹی بچی نہیں بلکہ ایک شیطان ہے جو کی دونہ کے شریر پر کبزہ کرنا چاہتا ہے اور وہ صرف ایک چھوٹی بچی ہونے کا ناٹک کر رہا تھا اور اس کے بعد ایڈ اور لارن نے پورے گھر کا ایک سارسزم کیا اور اینیبل ڈال کو اپنے ساتھ لے گئے اور اسے اپنے گھر کے آکرڈ میوزیم میں قید کر دیا جس میں وارننگ بھی تھی کہ اس ٹال کو نہ چھوا جائے اور نہ ہی باہر نکالا جائے ورنہ یہ شراف موت بن کر بس دیگا اگر ہاں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور آپ کے اس ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی ایمیزنگ ویڈیوز کو اور دیکھنے کے لیے اپنے اس کیوٹ سے چانل اوبلیفین فیکٹس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تھندھے بات موسیقی